اسلام علیکم رانہ حارس پاکستان پروپٹی لیڈر بیریٹون کراچی سے ناظرین میں اسٹم موجود ہوں پیرسنڈ ون کے اندر اور پیرسنڈ ون ایک ایسا پیرسنڈ ہے جو مین گیٹ کے پاس سب سے زیادہ یہاں پہ عبادی والا یہ پیرسنڈ ہے دائسو گز کا یہاں پہ پرائیویٹلی کنسٹرکشن لوگوں نے اپنے ویلاز کیے ہیں اور ڈیفرنٹ ایلیویشن ڈیفرنٹ لے اوٹ کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں اور آج میں آپ کو ان کی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کے اندر پیمٹ پلین بھی بتاؤں گا ریٹ بھی بتاؤں گا اور ہمارے پاس کون کون سے اوپشن موجود ہیں وہ بھی بتاؤں گا دیکھیں یہ پیسنڈ ون جو جب لونچ ہوا تھا یہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر وغیرہ بنانائیں سٹارٹ کیے تھے تو یہاں پہ ریٹ کافی جو ہے وہ ہائی تھے ابھی رائٹ نو میں بات کروں تو ریٹ کافی ہمیں نیچے مر رہے ہیں تو اس اپرچونٹی سے آپ کو جو ہے وہ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کنسٹرکشن کاؤس کے اوپر صرف وصرف آپ کو ویلاز افر کیے جا رہے ہیں اگر میں ویلاز کی ریٹ کی بات کروں تو ساڑھے تین کے بٹھوین آپ کو ابھی یہاں پہ ویلاز جو ہے وہ برینڈ نو مل جاتا ہے جو کہ ساڑھے چار پانچ کروڑ کا یہ ویلاز ہے جب ریٹ ہائی تھے تو ہمیں اس طرح کے ریٹ جو ہیں وہ ملتے تھے اور لوگوں نے بنے بنائے ویلاز بھی یہاں پہ پرچیز کی ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ پلوٹ پڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے بنا کے بیچے بھی ہیں خود رہائش بھی کی ہے کافی یہاں پہ ٹریڈنگ بھی ہوئی ہے لوگ بڑے خوش ہو کے پیٹسل مانگ کے اندر آتے ہیں اچھا یہاں پہ لوگوں کی رہنے کی وجہ کیا ہے یہاں پہ لوگ زیادہ خوش ہو کے کیوں رہتے ہیں یہاں پہ واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو بینک ملتے ہیں واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو سکول ملتے ہیں بحریہ کے روٹس ملنے میں ہو گیا بحریہ کے اپنے سکول ہو گئے اور یہاں پہ واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو ریسٹرنٹ ہر چیز ہوسپٹل ملتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی لوکیشن بڑی زبردست ہے اور یہ ایک واحد پرسٹنٹ ہے جو مین گیٹ کے پاس ہے ٹائسوگس کا خالی پلوٹ کی بات کروں تو خالی پلوٹ بھی آپ کو کافی ریڈ جو ہیں وہ ان کے ڈاؤن ہیں اور ابھی اس سے بڑی اس سے پہلے یہ بات فوراں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ملک میں جو مہنگائی کی شرعہ وہ ڈے بڑے نیچے آئے گی جیسے کل ریکارڈ جو ہے وہ کمی آئی ہے گولڈ کے اندر اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ہمیں کمی دیکھی جائے گی مہنگائی کی شرعہ بھی نیچے آئے گی اس سال میں سنے میں آگے بارہ تیرہ یا چودہ پرسنٹ مہنگائی کی شرعہ ہوگی جو آج ابھی جو ہے چھبیس پرسنٹ ہے اٹھائیس پرسنٹ ہے تو یہ چیزیں بڑی افیکٹ کرتی ہیں پروپٹی کے اوپر جب یہ چیزیں نیچے آتی ہیں تو آٹومیٹلی پروپٹی کے ریڈ جو ہیں وہ شوٹ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بھی دیکھنی چاہیے افیکٹ ان فگر دیکھنے چاہیے کہ ہمیں صحیح ٹائم کا انتخاب کرنا ہے آپ نے کہ ہمیں صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ کہاں پہ انویسٹ کرنی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا رائٹ ٹائم کے ہے اور رائٹ پلیس کونس ہے رائٹ پلیس پرسنٹ کونس ہے آپ کو ریڈی ٹو مو پروپٹی میں پرچیزنگ کرنی ہے یا ریزڈینچل میں کرنی ہے تو ابھی آپ کے پاس دونوں اوکشن موجود ہیں بجٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر تو آپ کے پاس ویلا کا بجٹ ہے تو آپ ویلا لیں یہاں بنا بنایا اچھی کنسٹرکشن کے ساتھ آپ کو ویلا مل جاتا ہے وہ ویلا نہیں ہم آپ کو دیں گے جو ریز سے بنا ہوتا ہے ہم آپ کو وہ ویلا دیں گے جو آپ خود آ کے وزٹ کریں گے اس کو دیکھیں گے آپ کو فنشنگ ورک نظر آئے گا آپ کو کوالٹی ورک نظر آئے گا کہ یہاں پہ مٹیریل میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا اور یہاں پہ آپ خود آ کے دیکھیں گے کہ ہاں یہ ویلا اچھا ہے اور ہمیں اچھے پیسوں میں مل رہا ہے اسی طرح پلوڈ کی بات کریں تو دائیسو گرز میں کورنر آپ کو ٹو پلس ملتا ہے ابھی رائیڈ ناو ٹو سے دو تک بھی مل جائے گا ابھی اگر آپ جنرل پلوڈ لیتے ہیں تو ڈیڑھ کروڈ پونے دو کروڈ ایسے آپ کو اچھی لوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ پلوڈ مل رہے ہیں تو یہ وقت یہ ٹائم یہ پرائیسز یہ ریٹ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے اور سالوں بعد یہ پرپرٹی پر ایسا ڈون فال دیکھا جاتا ہے جاتے ابھی ہم بحریہ میں دیکھ رہے ہیں یا اور سوسائٹی جو پاکستان کی بڑی سوسائٹیز ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں تو صرف دیکھیں ڈون فال آنے کی ایکی ریزن ہوتی ہے جب آپ کی جو ہے وہ بینک کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے لوگ پراپٹی سے پیسہ نکال کے بینکوں میں ڈال دیتے ہیں جب وہ انٹرسٹ ریٹ نیچے آتا ہے تو بینکوں سے نکال کے پراپٹی پر شیز کر لی جاتی ہے تو جب مہنگائی کی شیرہ نیچے آئے گی تو انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئے گا آٹومیٹکلی اور آپ کی پراپٹی کی ریئر جو ہیں وہ شوٹ کریں گے یہ واحد ایک ایسی ایٹم ہے پراپٹی جن میں انویسمنٹ صحیح وقت پر جو لوگ کرتے ہیں میں پھر بتاتا چلوں صحیح وقت پر اور صحیح وقت پر اس کو نکالتے ہیں تو وہ ضرور فائدے میں رہتے ہیں اور دوسرے کاروبار آپ دیکھ لیں گاڑیوں کا کاروبار کاروبارہ گولڈ کا ہے گارمنٹس ہے کاسمیٹک ہے تو یہ رسکی کام ہیں اگر یہ چیزیں مارکٹ میں اگر آپ کو وفر مقدار میں مل رہی ہیں تو آپ کی پروڈیکٹ کا وہ ریٹ یا وہ جو ہے وہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن جو پراپٹی ہے اس میں آپ فائدے میں رہتے ہیں اگر یہ پانچ سال بھی پڑی ہے نا پانچ سال کے بعد بھی اگر آپ بھیجتے ہیں تو آپ نے جس ریٹ پر بائنگ کی ہوئی ہے یہ آپ کو اس ریٹ سے اوپر ہی فائدہ دیتی ہے تو ہولڈنگ کپیسٹی جس انسان کے اندر ہو یا جس جو انویسٹرز کے اندر ہو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ہولڈنگ کپیسٹی ایک ایسا واحد فارمول ہے جسے استعمال کر کے آپ بحریہ پراپٹی میں فائدہ آئسل کر سکتے ہیں جن کے اندر ہولڈنگ کپیسٹی نہیں ہوتی وہ پراپٹی ان کے لیے نہیں ہے وہ پراپٹی میں لین دیں نہ بالکل کریں اور جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے وہ وافر مقدار میں کوئی چیز یہاں پہ لے کر رکھ لیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا ٹائم میں کچھ عرصے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوگا ہے تو پیسٹن ون میں سیلزن بائنگ کرنے کے لیے ریڈی ٹو مو بیلاز ہمارے پاس کافی تعداد میں موجود ہیں اچھے بیلاز جو اچھے بیلڈرز نے بنائے ہیں ہماری خود کی تسلیح ہے اور ہم آپ کو پہلے ویزٹ کروائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور یہ جو ریڈ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ڈسکاؤنٹڈ ریڈ ہیں سمجھ لیں کہ آپ کو یہ ریڈ مارکٹ سے نہیں ملیں گے جو ریڈ ہم آپ کو اوفر کر رہے ہیں بنائے بنائے بلا ساڑھے تین کروڑ کے بیٹوین آپ کو دے رہے ہیں اور بڑے اچھی انہائیت شاندار لوکیشن کے اوپر یہ واقع ہے اور ابھی فون اٹھائے ہمیں کال کریں پرول لینے ہو پروڈک انیونٹری بھی ہمارے پاس موجود ہے گلاز لینے ان کی انیونٹری بھی ہمارے پاس 24x7 موجود ہے فردہ ڈیٹیل انفرمیشن کے لیے پرشنوان میں سیزن بائنگ کرنے کے لیے آپ اینی ڈائموں سے رابطہ کر لیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ